میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا کبھی بھی نہیں لیکن اس وقت میں اسے روکنے کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا سوائے آنکھوں میں آسو بھر کر اس کے سانت چہرے کی طرف دیکھنے کے رشتوں کو یوں توڑ کر چلے جانا انسان کی عادت رہی ہے لیکن کوئی ایسا ویسا رشتہ نہیں تھا ہمارا وہ پچھلے پانچ سال سے میری پریمی کا اور پچھلے ساڑھے تین سال سے میری پتنی تھی ایک چھوٹا سا گھروندہ جس کی نیو ہم نے پانچ سال پہلے ڈالی تھی اور پچھلے ساڑھے تین سال سے اسے بنانے میں جھٹے تھے کچھ پریم کہانیاں بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہیں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو ہماری بھی کچھ ایسی ہی تھی جب ہم پہلی بار ملے تھے اور جیسے اسی وقت ہم نے تیہ کر لیا تھا کہ اس پریم کہانی کو سادی کے ایک خوبصورت انجام تک پہنچائیں گے انجام جتنا خوبصورت تھا وہاں تک پہنچنے کے راستوں میں مشکلے بھی اتنی ہی تھی اور اس راستے کو تیہ کرنے میں جتنی دوری میں نے تیہ کی تھی اتنا اس نے بھی کیا تھا اور اب جب ساڑھے تین سال میں کئی دفعہ لڑائی جھگڑے کر کے کئی راتیں گسے میں بکھے سو کر لیکن ہر دن ہر پل پریم میں گجار کر گھروندہ بن کر تیار ہوا تو اچانک سے اس گھروندے کو چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ مجھے پھر سے انات کر جانے جیسا لگ رہا تھا میں اس کے اس فیصلے پر اسے چلا کر روک کر کیسے بھی اسے روکنا چاہتا تھا لیکن دنیا کے سب سے بڑے درد میں چیخ نہیں نکلتی سب سے بڑے گم میں آسو نہیں ٹکتے ہیں اس کے سانت پڑے چہرے پر اس کا مجھے چھوڑ کر چلے جانے کے نشطتہ کو دیکھ کر میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے پچھلے پانچ سالوں میں نی جانے کئی دفعہ کہا ہے اجو مجھے تم سے بہت پیار ہے سادی سے پہلے وہ اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی اجو ہمارے سادی تو ہو جائے گی نا اور میرے بار بار ہاں کہنے کے باوجود اس کے بار بار پوچھنے سے تنگ آ کر میں اس کے چہرے کو ہتھیلی میں بھر کر کہتا اے سو میں تمہارے ساتھ اپنے ساری جنگی برباد کرنے کے بارے میں بہت ہی زیادہ سیریس ہوں یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہو جاتی اور وہ میرے ہاتھوں کو جھٹک دیتی مجھے پتا ہے تم کیسے ہو سادی کے بعد دوسرے مردوں کی طرح تمہارا پیار بھی کم ہو جائے گا کیونکہ پھر جو تمہیں میرے ساتھ اپنی جنگی برباد لگنے لگے گی نا اور سائد ہوا بھی ایسا ہی ہم ہر روج پیار میں تو تھے پیار ہی کافی نہیں ہوتا پیسے کی اہمیت ہوتی ہے اکثر دیر رات لوٹنے کے بعد میں تھکا ہوا بستر پر لیٹتے ہی اونگ جاتا تھا اب ہماری باتیں یوں کہیں تو اس کی باتیں ادھوری رہنے لگی تھی کسی کسی دن تنگ آ کر وہ مجھے جھک جور کر جگہ دیتی اور لڑتے ہوئی مجھ سے کہتی اجو سچ میں تمہارا پیار کم ہو گیا ہے اور پھر اسے چپ کرانے میں اور سمجھانے میں میں آدھی آدھی رات تک اپنے سارے میٹھے بول خرچ کر دیتا تھا دھیرے دھیرے استطی تھوڑی اور بگڑ گئی پہلے باتیں ادھوری رہ جایا کرتی تھی اب باتیں شروع بھی نہیں ہو پاتی تھی اور پھر ایک ڈیڑھ مہینے پہلے مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے بہت کوسیس کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اور آج وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار تھی اور میں اس کے چہرے کے سننے میں گھرتا اسے روکنے کی کوسش تک نہیں کر رہا تھا میرے پاس ہی تو تھی وہ لیکن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک نہیں سکتا تھا آج بلکل ساندھ بھی تھی وہ لیکن میں اس سے بحث کر کے اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا اور ہر پیتتے پل کے ساتھ مجھے یہ احساس جگڑ رہا تھا کہ اسے چھوڑنے بھی مجھے ہی جانا پڑے گا باہر کے سور سے پتا چل رہا تھا کہ اس کے ماتا پتا آ گئے ہیں اور تب ہی مجھے احساس ہوا کہ اہو وہ بس کچھ پل اور ہی میرے ساتھ رہے گی اور ان آخری پلوں میں میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے غلط سوچتی اور بولتی آئی ہے ہمیشہ سے جیسے ہمارے سادھی کے شروعاتی سالوں میں وہ میرے سینے پر سر رکھ کر میرے سے باتیں کیا کرتی تھی اجو تمہیں پتا ہے ایک بات ہم دونوں کو پیار میں سب سے زیادہ پیار میں کرتی ہوں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ میں تمہاری بینا ایک پل بھی نہیں گجار سکتی تو میں اس کے چہرے کو اپنے سینے سے اوپر اٹھا کر اس کے آنکھوں میں دیکھ کر بولا کرتا تھا اچھا اور جب ہم بڑے ہو جائیں گے اور میں پہلے مر گیا تو اس کے بعد ہم دونوں میں بحث شروع ہو جاتی کہ بڑا پہ میں پہلے کون مرے گا اور میرے لوجک ہمیشہ رہتے تھے کہ مرد کی عمر عورت کے اپکسہ کم ہوتی ہے میں سراب بھی پیتا ہوں اور کورپوریٹ جوب بھی کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بیوی سے بحث بھی لڑتا ہوں انت میں ہار مان کر وہ میرے سینے پہ مکہ مار کر کہتی دیکھنا میں بڑا پہ سے پہلے ہی مر جاؤں گی میں ان آخری پلوں میں اسے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ اے سو تم پھر جیت گئی اور میں ہمیشہ کی طرح پھر ہار گیا میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں اسے بلکل نہیں جانے دینا چاہتا تھا لیکن دیر ہو رہی تھی اور سمسان گاٹ ہمارے گھر سے کافی دور تھا